بجلی طرح ہے علید انام بجلی طرح ہے بجلی دیا دو تاثیرہ ہوں گے ایک تاثیر تھنڈا کرنا دوسری تاثیر جلا دینا نبی فرمیدن علید انام دو نو تاثیرہ موجود ہیں تھنڈا کرنہ لی بھی موجود ہے جلا تیون والی بھی موجود ہے تھنڈا کرنہ لی بھی موجود ہے جلا تیون والی بھی موجود ہے اگر مومن دے سامنے علید انام لے سو اس دے دل کو ڈھرا دے سی منافق دے سامنے علید انام لے سو اس دے دل کو جلانے سی تو لہاب ہمیں عرض کر رہے ہیں سابتو پہلے ساکو بیعت سمجھنا چاہیے دائیں سابتو پہلے بیعت اگر بیعت سمجھا جاسی تو اہل و بیعت سمجھا جاسیے عربی یہ دو لفظیں لفظ دار مانا گھر بیعت مانا بھی گھر لیکن فرق ہے دار آدن ہر گھر کو دار آدن جے لوگ علمی گفت گو سڑا نہ لین کیونکہ میزاج ہون بنا علمی گفت گو سڑا نہ دی ایک جگہ تے سید جواز نے تقریر کی تھی ایک مومن آیا میں ہوں تو پچھا سڑاؤ سید سون ہاں دے دے رہے گے اسے سید ہاں لیکن پلے کاکھ نہیں پیا تو جو اپنے روٹین بڑھ کر رہی ہو ہو خیبر اور خندق دے ہوتے تو علیدہ غلامی تھوڑا جاں اپنا علمی میار بلند کر اور علمی گفت گو سڑی کر تو میرے بھائیو دار اور بیعت فرق ہے دار آدن ہر گھر کو بیعت ہر گھر کو نہیں آدن بیعت اس گھر کو آدن جس گھر دے ہوتے ہوئے چادر بیعت اس گھر کو آدن جس گھر دے ہوتے ہوئے چادر میں کسی کتاب دہا والا نہ لے ساں کسی لغت دہا والا نہ لے ساں آدھے قرآن سورت انقبوت اللہ فرمارے آوہا میں بیعت انقبوت بیعت انقبوت آکے مکڑی دے گھر کو اللہ نے دار نہیں آکھا بیعت آکھے دار نہیں آکھا بیعت آکھے کیوں مکڑی اپنے گھر تو پہلے گیالہ بڑھیں دیئے چادر بڑھیں دیئے کیونکہ اندھے گھر دیتے چادر ہوں دیئے اللہ نے بیعت آکھے معلوم ہوندے بیعت ہر گھر نہیں چادر والا گھر ہے بیعت اس تو بھی آسان کریں دے جنہاں کوئی انکار نہیں کر سکتا اللہ دا گھر کی تا ہے خانہ کعبہ تو یہ کوئی کیا آدھے سے دار اللہ آدھے سے اگر خانہ کعبہ کو دار اللہ آکھوں تو مولوی اکسی شرط بیدت حرام کیونکہ ترہی لفظیں تو تینے کو نہیں آدھے تو خانہ کعبہ کو دار اللہ آکھوں مولوی اکسی شرط بیدت حرام کیونکہ دار اللہ آکھنا توہین ہے کیونکہ عام گھر ہوں دے دار بیعت عام گھر نہیں ہوں دا بیعت وہ گھر ہوں دے جنہے اتھے ہوئے چادر اس وجہ تو خانہ کعبہ کو چادر دی وجہ تو بیعت اللہ آدھے سے تو چادر والا گھر ہوگی اب بیعت آلو بیعت کون حسن جیرے چادر والے گھریں جو ہوئے جنہے نبی نے چادر والا گھر بڑھائے دو مقام توے بڑھائے شد ایک مقام میں عرض کرے ساں کہ جنہے نبی نے چادر والا گھر بڑھائے پانتن پاک چادر تتہیر دے تلے آئے ملیکہ نے سوال کیتے یا رب بے من تحت الکی سا آئے اللہ اس چادر تتہیر دے تلے ہند کون اس چادر تتہیر دے تلے ہند کون کون ہستی ہیں تارفتہ طریقہ اللہ آگ سکتا محمد مصطفیٰ درشتہ دارن آگ سکتا نا آگ سکتا اہلی مردہ درشتہ دارن لیکن اللہ نے تارف ایسا فرمائے کہ جب کسی کو جرات نہیں اس دنہ جو نہ سکے اللہ نے فرمائے ہم اہل و بیت نبو چادر تتہیر تلے نبی دے رشتہ دار نہیں نبو ود درشتہ دار نبو ود درشتہ دارن ملیکہ نے آکے یا رب آئے اللہ واضح فرما نبی درشتہ دار ساکو معلومن لیکن نبو ود درشتہ دار ہند کون نبو ود درشتہ دار کونن تو اللہ نے دیکھو تارف اللہ نے کرانا حاکیں دا اللہ تارف کرا رہا ہے محمد مصطفیٰ دا تارف کرا رہا ہے علی مرزا دا تو تارف دا کیا طریقہ ہوندے میرے بھائی پوچھا جاوے کون جا رہے ہیں آکے جیسے مولی صحب اور مولی صحب دے بچے شاہ صحب اور شاہ صحب دے بچے خان صحب اور خان صحب دے بچے گھارت مرکز تارف گھارت اعلی فرد کو بنایا جاندے لیکن اللہ جاندہا لوگیں دھولانے اگر میں آہل و بیت دا محمد مصطفیٰ در یہ تارف کرویں دا تو دنیا یادی کہ آہل و بیت ہو ہیں جیر محمد مصطفیٰ در اشتدار ہیں تو لہذا اللہ نے کیا تارف فرمایا اللہ نے فرمایا ہم فاطمتو وعبوها وبالوها وبنوها ودنیا بالو آہل و بیت محمد در اشتدار نہیں آہل و بیت ہو ہیں جیر زہرہ در اشتدار ہوئے آہل و بیت ہوئے ہیں جیر زہرہ در اشتدار ہوئے ہیں اللہ نے مرکز تارف زہرہ کو بڑھا کے واضح کرتا دنیا والا کل جوڑ نہیں لاسکتا کیونکہ پہلے دنیا نے جوڑ لائے نبی دی دیتے نا انا مدینہ در اولوی والی ان باب ہوا جوڑ لائے فلان ان سکھوں وڈے وڈے مولوی نے جوڑ لائے اتنا وڈے مولوی جنہاں ایبن کسیر لہب سوپتہ یہ فتح چلتا کتنا وڈا بالوانہ ہو سی پڑھے لے کے حضرات تشریف فرما رہے ہیں لذب اندازہ لہو کوئی عام نہیں حکدہ نہیں ایبن کسیر تو لہذا اللہ نے زہرات ذریعے تارف کرا کے وعدے کرتے کہ دنیا کیونکہ جوڑ لائے ایبن کسیر نے کیا جوڑ لائے وہ آدھے نبی فرمایا نا انا مدینہ در اولوی والی ان باب ہوا آدھے فلان ان سکھوں سمجھ مجھو کیونکہ نام نہیں چھیندہ کہ اج کل نام چھو تو پرچا ہو مہینے میں آدھا جیندہ نام چھو دنیا تے پرچا ہو مہینے دے نام کیوں چھو نام اوندہ چھو جیندہ نام ختم کران دا سواب ملے فلان ان سکھوں فلان ان جدار ان فلان ان مزاب ان کہ فلان ان دی چھتے فلان ان دی دیوارے فلان ان دا پرنالے تو نبی نے کیا فرمایا شہر اس مولوی نے بناتے کوٹھا بھئی شہر دی چھتے ہوں دی ہے جی لہوری بیٹھیں لہور دی چھتے ہائے پرنالا ہوں دے شہر دا بیل فرد مان گے نوں کوٹھا شہر نے کوٹھا چھا من دے کوٹھا من دے سے اور میں تو سوہاں تو پوچھ دا اگر کسی دے گھارج کوئی چھت پاڑ کے آوے دیوار توڑتے آوے جی چھت پاڑ کے کون آوے میں نہیں آتا تو ساں بیٹھے آ دو بار نہ کہ میں مولی سے باکے دیکھ چھتے دی گندگی ساری کی تو خارجوں نے جہرے بارش ہوئے پرنالے تم کیا کہنا تعریف کرنالے تھا کیا کہنا تعریف کرنے والے دی تو لہٰذا نبی جان دے ہن دنیا جوڑ لے سی تو لہٰذا نبی نے فرمایا دنیا والوں آل بہت او نہیں جہرے محمد دے رشتہ دار ہیں بلکہ آل بہت اوہن جہرے زہرہ دے رشتہ دار ہیں پھر اللہ نے جو عظمت زہرہ کرتی ہے توجہ فرمانا اللہ نے جو عظمت زہرہ کرتی ہے اے مسلم شریف میرے کول موجود ہے ساڑھے بھائیں دی بڑی موتبر کتابہ اے مسلم شریف اتھو ارزبیاں کریں دا جناب بی بی عیشہ سوال کریں دیئے یا رسول اللہ تو ساں زہرہ دے اتنا احترام کیوں کریں دو تو کوئی پتہ ہے محمد مصطفیٰ عام نبی نہیں اگر وقت ہوں دا میں نے سیندہ فقط ہیک جملہ آکھ رہی ہیں ہیک جملہ آکھ رہی ہیں آدم تو لے کے عیسیٰ تک جس نبی دے قدم چمن کو مصطفیٰ دن اوہ مصطفیٰ جہنے احترام کی تک کھڑا ہو جاؤ گئے ان کو فاطمہ تو زہرہ دن تو بی بی سوال کریں دیئے بی بی ایشیٰ سوال کریں دیئے یا رسول اللہ تو ساں زہرہ دے اتنا کیوں احترام کریں دو تو بی بی دے نظریہ خود بی بی روایت کر رہی ہے میں نہیں بی بی دے الفاظیں کہ نبی جواب دے میرا نظریہ نبی جواب دے سیند کہ فاطمہ میری اکلوتی بیٹی ہے ہیک بیٹی ہے اس وجہ تو کریں دا جتیم ہے اس وجہ تو کریں دا فاطمہ نال میں کو محبت ہے لیکن نبی نے کائنات دی قیمت دا جملہ فرمائے کہ نبی نے فرمائے آئیشہ میں فاطمہ دا احترام اس وجہ تو کریں دا کہ میرے اللہ دا حکمیں محمد فاطمہ عام مستور نہیں بلکہ جرے فاطمہ ہوئے اندہ کھڑے ہو کے احترام کرنی اندہ کھڑے ہو کے احترام کرنی میرے بھائی فاطمہ تو زہرہ دی عظمت وقت ہوں دا کاش میں بھی بھی دی عظمت بھارے تھا فاطمہ تو زہرہ دی عظمت اللہ اندہ دا جیندی تسبیح گناہگار بندے اور خالق درمیان وسیلہ ہے حیوائے دے الفاظن اگر انسان جتنا مشکلے پسیا ہوئے ہوگے تو جناب زہرہ دی تسبیح پڑے اللہ تو زہرہ دا صدقہ نہیں جناب زہرہ دی تسبیح دا صدقہ منگے اللہ مشکلہ حل کرنے دے چڑھے ایران ایران جنگ ہے ہی نا ایک برتیانوی صحافی نے اخبار انہوں میندے نے آئے تو اللہ خمینی تو پوچھا کہ آگا تُسا کہیں تُنہیں میرے در دے کیا ایران دے کل ایٹم بم میں آگا خمینی فرندہ ہاں میرے کل ایٹم بم میں انہیں سمجھا کہ مولوی یہ سادہ جلدی دس گئے کافی صحافی جمع ہوئے مائی کلائے تو پوچھ دیں نا سو تُوارے کل کتنا آئیٹم بم ہیں آئے تو اللہ خمینی فرمین دیں سو کتنا سو تو فوراں گھبرا کے سارے سوال کریں دیں کہ میں سو آئیٹم بم تُسا رکھیا ہویا کتا ہے سو آئیٹم بم رکھیا ہویا کتا ہے آئے تو اللہ خمینی فرمین میرے جیب دے اندر ہے میری جیب دے اندر ہے وہ دیکھ دیں سو آئیٹم ہم دے تواری جیب دے اندر آئیٹم اللہ خمینی نے تسبیع زہرہ کر دی تسبیع زہرہ کر دی فرمین نے اندھا ایک دانہ آئیٹم بم تُو زیادہ طاقت رکھ دے اگر یقین نہیں آئیٹم بم باقیہ تبس باقیہ تبس تو آپ کو معلوم ہے امریکہ نے دو جہاز بھیجان ایران دے تباہ کر رہا دی خاطر فوج ستی ہوئی ہے جیسٹن جرنل کو پتا چلے رہا کہ جہاز آگیں فوج ستی ہوئی ہے آئیٹم اللہ خمینی نے کھول گئے دیکھ کے آگا ریڈار جہاز نظر آرین اگر پانچ میں تک اسن کاروائی نہ کتی تو انہیں جہازیں تہران کو تباہ کرتے تو آئیٹم اللہ خمینی نے جواب دے کہ فوج ستی ہوئی ہے خدا بیدار ہے فوج ستی ہوئی ہے خدا بیدار ہے اے سوپر طاقت امریکہ نہیں سوپر طاقت خدا ہے وہ فوجی رضا روایت کریں دے آگا خمینی مسلط ہے بیٹھے آنے فرمیندن میری تسبیح اٹھا دے میری تسبیح اٹھا دے تو آگا خمینی نے فوجی روایت کریں دے تسبیح دے ہک دانے دے کچھ پڑیا کہ اللہ نے ریت کی حکم دیتا ریت زراد ایٹم بندے گولے اور پکڑے طرح بھنکے جہازیں گھ لگے دونوں جہاز تباہ ہو گئے تو جیرے امریکہ چھ بھی اتنا بقوی جہاز تباہ ہو گئے اس وقت دا امریکہ دا صدرہ ریگن اس نے بیان دیتا بے خمینی دا خدا آسان تو زیادہ قوی ہے تو میرے بھائیو کیونکہ واقت بھی ختم ہوندہ پہ ایک واقعہ جی چاہدے کیونکہ میرا اپنا دل بھی مطمئن نہیں ہویا کاش ایک گھنٹہ ہوں دا میں پی بی دی عظمت کم مزگم ایک گھنٹہ بیان کریں دا ام ایمن راوی ہیں کہ بھی ام ایمن آدی ہے امسکات شریف دے اندر بھی موجود ہے مسلم دے اندر بھی موجود ہے تبری نے لکھے ابن کسیر نے تمام اس واقعے کو لکھے کیا لکھے کہ ام ایمن آدی ہے میں نے لٹھے زہراد گھرداد غہراد حجرد دروازہ بندے چکی دی آواز جاری ہے میں نزدیک تھے یہاں سورا کے جوٹھے اندر روشنی جاری ہے کیا لٹھے زہراد ستی ہوئے چکی جاری ہے حسین دے پنگھوڑے دی ڈوری ہل رہی ہے تسبیح جاری ہے ام ایمن آئیے رسول خدا دے کون دیکھ کے آدیے یا رسول اللہ میں آج عجیب لٹھے زہراد ستی ہوئی ہے چکی خود بخود چل رہی ہے جھولا خود بخود ہل رہی ہے تسبیح خود بخود پڑھی جاری ہے تو جناب رسالتِ مآد فرمین ام ایمن تین زہراد کو نہیں پہچانیا تین زہراد کو نہیں پہچانیا زہراد اللہ دی خاص کنید ہے وجہ تخلیق کائنات ہے البت ہے جملہ کسی دی کس بات لوگوں نے کسی دی حضام نہ ہو سی کیونکہ حدیث مہتبر حدیثیں کسی ہیں کہ آئے محمد اگر تو نہ ہوں دا میں زمین و آسمان پیدا نہ کریں دا یعنی ایسے روایات میرے قرآن مقدس جیسے علماء نے لکھیں انہیں علماء لکھیں جنہیں امام میں سبتوک دا لکھنے تھے تیری مرضی کسی دے آنکھیں تھے عالم و حمدی توہین کریں دا رہیں ہو میرا بھائی حلق الراجلان محبن غال بمبغزن کال تو کسند لوگ حلاق حسین غالی بھی حلاق حسین اور جرعان محمد کو آپ جہاں سمجھیں ہو ہی حلاق حسین تو میرے بھائیو امی آئیمان آئی پوچھتے ہیں یار صلی اللہ چکی خود کیوں چاہ رہی ہے تو نبی فرمین زہرہ و تھکی ہوئی اللہ نے فرشتیں کو حکم دیتے جو زہرہ دی چکی چلو حسین دے پنگوڑے دی ڈوری ہلو زہرہ دی تصوی پڑھو تاکہ زہرہ دی عبادت اچھ کمی نہ ہوئے تو امی آئیمان پوچھ دیا یار صلی اللہ دسو چکی کیون فرشتہ چلا رہی ہے اور سن سو نبی فرمین چکی جبریل چلا رہی ہے جبریل کوئی عام بندہ ہے عام فرشتہ ہے جبریل حامل قرآن سید الملک میں دوکڑے ساں کہ اگر کوئی میکو آکھے مولی سیب فلان بندے تھے دھارتے جھاڑو دے میں اپنی توہین نہ سمجھ ساں کیا سمجھ ساں توہین لیکن اگر کوئی آکھے مسجد جھاڑو دے توہین نہیں عبادت اور جبریل آس سید الملک لیکن جبریل کو اپنی ہستی معلوم ہے کہ جرے اللہ نے آکھے جا چکی چلا جبریلے نے آکھے میں سید الملک بلکہ جبریل فخر للا دے میں زہرادہ خادمہ میں زہرادہ خادمہ دیکھ میرا بھائی زہرادی عظمت وقت نہیں کہ زہرادے دروازے تھے قدی جبریل خادم بن کے آن دے قدی جبریل بچے کو کھڑا ورن دکھاتے رہاں دے قدی جبریل دزی بن کے آن دے عظمت زہراب بہت بلند ہے مقام زہراب بہت بلند ہے کیونکہ وقت نہیں ورنہ میں بی بی دی عظمت دے بارے عرض کریں دا لیکن جلابِ دہرا میرے وقت ملکہ ایک دفعہ سلوات پڑھ سو کیونکہ میرا وقت ختم ہوگی میں بلکل دو یا تین منٹ میں سائے پڑھنے میرے پاس توجہ رکھے سو